کاری بھیجے حتیٰ کہ ناچھے گانے والوں کو بھی حدایت دے کہ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے لوگوں اللہ کی طرف آ جائے وہاں کوئی عذر چلنے والا نہیں اللہ دنیا میں ہی سارے دوستو وہ وقت جب مولانا تارک جمیل نے خواجہ سراؤں کو تبلیغ کرنے کا فیصلہ کیا ایک خواجہ سراؤں نے انہیں کس عزمائش میں ڈال دیا آپ بھی جان کر ان کی حمد کی داد دیں گے دوستو مولانا تارک جمیل کی دینی تبلیغ کا دائرہ بہت وسیع ہے انہوں نے معاشرے کے بگڑے ہوئوں کو راہ اسلام پر ڈال دیا اور بہت سے ایکٹر اور کھلاڑی بھی ان کی تبلیغی کاوشوں کے نتیجے میں اسلامی تعلیمات کی جانب راغب ہو گئے مولانا تارک جمیل نے اپنی مبلغانہ زندگی کا ایک واقعہ سناتے ہوئے بتایا ہے کہ کئی سال پہلے انہوں نے خواجہ سراؤں کو بھی دین کی تعلیم کی جانب راغب کرنے کا ارادہ کیا تھا کیونکہ سماجی طور پر دودھگاری جانے والی یہ مخلوق بھی اللہ کے رسول کی امت ہے مگر اس کو اسلام نہیں سکھایا جاتا مولانا تارک جمیل خانوال کے قریب اپنے ابائی گاؤں تلمبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کافی عرصے سے یہ خیال آ رہا تھا کہ خواجہ سراؤں بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے ان کو بھی دین کی دعوت دینی چاہیے ایک دفعہ ایک تبلیغی جماعت میرے پاس آئی جس میں کئی گانے بجانے والے ڈانس کرنے والے بھی تھے لیکن دعوت دین کے بعد وہ توبہ کر کے تبلیغ کی جانب راگب ہو گئے تھے میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ میرے علاقہ کے خواجہ سراؤں کو بھی دین کی دعوت دیں میرے گاؤں کے پاس ہی خواجہ سراؤں کا ایک اڈہ تھا ایک مقامی آدمی ان کے ساتھ گیا اور وہ خواجہ سراؤں کے اڈے پر گئے بعد میں تبلیغی ٹیم نے بتایا کہ جب وہ وہاں پہنچے تو خواجہ سراؤں ایک کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی پر فلم دیکھ رہے تھے دروازہ کھٹ کٹ آیا تو ایک خواجہ سراؤں نے باہر جھانگ کر دیکھا پھر ان کے گروہ جس کا نام باگی تھا اس نے پوچھا کہ کون آیا ہے اس پر اس نے بتایا کہ ہک بندہ تھے باقی سارے مولوی نے تبلیغیوں نے ان سے کہا کہ دروازہ کھولیں پھر وہ اندر گئے تو کئی خواجہ سراؤں انڈین فلم دیکھ رہے تھے تبلیغیوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنی ہیں اس پر باگی بولا کہ اس وقت تو ہم فلم دیکھ رہے ہیں تبلیغی بولے کہ اچھا دیکھ لو فلم دیکھ چکنے کے بعد ان سے دوبارہ کہا گیا کہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو خواجہ سراؤں بولے کہ اب تو ہمارے ڈانس کی ریاضت کا وقت ہو گیا ہے خیر تبلیغیوں نے کہا کہ اچھا کر لو اپنا کام وہ آدھا پونہ گھنڈا بیٹھے رہے خواجہ سراؤں حیران ہوئے کہ یہ کیسے مولوی ہیں جو جاہی نہیں رہے مولانا تارک جمیل بتاتے ہیں کہ بعد میں مجھے خواجہ سراؤں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے اس لیے ڈانس شروع کیا کہ مولوی خود ہی بھاگ جائیں گے توبہ توبہ کرتے لیکن جب وہ نہیں بھاگے تو باقی خواجہ سراؤں آجز آ کر کہنے لگے کہ اچھا کہو کیا کہنا ہے تبلیغی جماعت میں ایک نوجوان تارک تھا جو کسی دور میں شو بیز میں ونڈ شو کا ماسٹر تھا لیکن اللہ نے توفیق دی اور وہ تبلیغ کا حصہ بن گیا اس نے خواجہ سراؤں کے گروہ بھاگی سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں شروع کی وہ رضا مند ہو گیا اور تبلیغی اس کو لے کر مسجد میں آئے میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے اس کو نماز پڑھاؤ نماز پڑھنے کے بعد میں نے بھاگی سے پوچھا کہ تم نماز پڑھتے ہو اس نے بتایا کہ اس سے پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی میں نے پوچھا کہ کبھی جمعہ پڑھا وہ بولا کہ نہیں پڑھا پھر سوال کیا کہ کبھی عید پڑھی تو کہنے لگا کہ مولوی صاحب نہ جمعہ نہ عید پڑھی یہ میری زندگی کا اللہ کو پہلا سجدہ ہے جو میں نے کیا ہے میں نے پوچھا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے کبھی عید ہی پڑھ لی ہوتی کیا وجہ ہے اس پر اس نے کہا کہ لوگ ہی ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ کبھی مسجد گئی ہی نہیں اگر کوئی چلا بھی جائے تو اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی گناہ کا کام ہو گیا ہو میں نے اس کو محبت اور اعترام سے ساتھ بٹھایا اور کھانا کھلایا پھر دو دن میں نے اسے بہت عزت سے اپنے ساتھ ہی کھانا کھلایا تو تیسرے دن کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ پہلے انسان ہیں جس نے ہم جیسوں کو اتنی محبت دی ورنہ مولوی تو ہم سے دور بھاگتے ہیں میں نے اسے کافی کچھ سمجھایا کہ یہ دین تیرا بھی ہے میرا بھی ہے تو دین سیکھنے کے لیے تبلیغ میں جا اس پر اثر ہوا اور وہ تین دن کے لیے تبلیغی دورے پر چلا گیا اس نے اپنے لمبے بھال کٹوا دیے اور پھر دھاڑی رکھ لی پہلی صف کا نمازی بن گیا قرآن سیکھنا شروع کیا مولانا تارک جمیل بتاتے ہیں کہ خواجہ سراؤں میں اکثر لوگ مرد ہوتے ہیں لیکن نفرت انہیں انسانوں اور مذہب سے دور کر دیتی ہے اس نوجوان نے خواجہ سراؤں والی زندگی چھوڑی اور پکا دین کی جانب رہب ہو گیا جس دن وہ تبلیغ سے پہلی بار واپس آیا تھا اس نے مجھے ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا اور کہا کہ مولانا جی میں نے توبہ کر لی اور اب دین کی جانب مڑ گیا ہوں مگر میں چٹا انپڑ ہوں ڈانس کے سوا آتا کچھ نہیں ناکام کی عادت ہے اس لیے وعدہ کریں کہ جب تک میں زندہ ہوں یا آپ زندہ ہیں میرا خرچہ آپ نے اٹھانا ہے مولانا تارک جمیل کا کہنا ہے کہ یہ بڑی آزمائش تھی بہرحال انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ تاہیات اس کا خرچہ اٹھائیں گے یہ خواجہ سراباد ازام بہت سے خواجہ سراؤں کو دین کی جانب لے آیا ان سے توبہ کرائی اور تبلیغ کا حصہ بنا کر انہیں سراتے مستقیم پر ڈال دیا کاری بھیجے حتیٰ کے ناچنے گانے والوں کو بھی حدایت دے کہ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے لوگوں اللہ کی طرف آجائے وہاں کوئی عذر چلنے والا نہیں اللہ دنیا میں ہی سارے عذر طبی کیے جا رہے ہیں میرے بھائیوں ہم نے تو پاؤں میں گھنگرو سجائے ہوئے تھے عذر اللہ پاک نے اپنے رسلے میں چلا دیئے ہم نے تو سروں پر دبٹے سجائے ہوئے تھے عذر اللہ پاک نے امامیں سجا دیئے ہم نے تو چہروں پر میک اپ سجائے ہوئے تھے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سجا لیا جن لوگوں گھروں میں ناچنے گانے جاتے تھے آج دین کا پیغام لے کر ان گھروں میں پہنچ رہے ہیں یہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے گھر سے کچھ نہیں ہوتا تو میرے بھائیوں ہمیں دیکھ کر نصیحت پکڑ لو اللہ تو قرآن میں صاف صاف فرما رہا ہے ہم نے اکلوندوں کے لیے کھول کھول کے نشانیے اور نصیحتیں بیان فرمائیں بے اکلوں کو تو اللہ کہہ رہا ہے ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں ان کے دل ہیں وہ سوچتے نہیں یہ بے اکل ہیں اور اکل رکھنے والے ہی نصیحت کو قبول کرتے تو میرے بھائیوں کہتے ہیں جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نہ مونے مگر تجھ کو اندا کیا رنگ کو بونے کبھی غور سے یہ بھی سوچا ہے تُو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مقام کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماء کیسے کیسے اجلنے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا اس سے سپندر سا پاتا بھی ہارا ہر اکلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا یوں ہی تھٹھا سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے تو میرے بھائیوں آج نہیں تو کل ہم نے سب نے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے ہم سمجھتے ہیں جس کو ہم دفنائے بس ہی اسی نے مرنا تھا ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے تو میرے بھائیوں اگر ہم جیسے ناچنے گانے والے اس کام میں لگ چکے ہیں مرنے کی تیاری میں لگ چکے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہم اس کام کو مقصد بنا کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے تو میرے بھائیوں کب تک گفلت میں سوتے رہو گے آخر ایک دن بیدار ہو جاؤ گے اس سے پہلے کہ دنیا کی گرفت ہم پر مضبوط ہو جائے خود کو اس کی جیس سے چھڑا لو اللہ کی توفیق اور سعادت مندی کی بات سمجھو کہ اللہ پاک نے پاکستان ملک و انبیاء والا کام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا پرچپ پوری دنیا میں لہرادو تو میرے بھائیوں ہم تو اس کام کو کرنے کے لئے موت تک ارادہ کرتے ہیں ماشاءاللہ ہم سب بھائیوں کے ارادہ ہیں انشاءاللہ اللہ اس کلمہ کو دیکھا دنیا تک پہنچنے کی توفیق اتا ہمارے کے ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا رسہ ہمیشہ کھلا ہے آج ہی اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کریں بے شک میرا اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ